موت آجائے غالب لیکن نماز پڑھتا ہے کمیت پہ لگا موٹی گھٹنے کے نیچے نہ آئے یا اللہ رہا پکوڑے کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں آج انگریزی کا جنادہ نکالیں گے سنو لڑکیوں کھاؤ خوب کھاؤ جی بھر کے کھاؤ اور جو تمہیں موٹی بولے اسے بھی کھاؤ ایک کیا بولتی تو ایک کیا میں بولوں سن سنا مجھے نہیں پتا مجھے کل افطاری پر بولا کسی نے مجھ سے پوچھا مرد اور عورت میں افصل کون ہے میں نے کہا مرد انہوں نے پوچھا وہ کیسے میں نے کہا آج تک کسی عورت کا نام افصل نہیں سنا چاہے کتنی چھانبین کر کے شاپنگ کرلو لیکن گھر پہنچتے ہی نیت پہن کی شاپنگ پر خراب ہونا شروع ہو جاتا کس میں زندگی اس وقت بہت مشکل لگتی ہے جب روٹیاں آٹ بنانی ہو اور آٹا سات روٹیوں کا ہو پشتہ دیکھنے کے لیے آنے والیاں ایک چھوٹے بچے کو ضرور ساتھ لاتی ہیں تاکہ اس کو باتروم لے جانے کے بہانے پورا گھر دیکھ لیں گھریلو چلاکیاں کی بھی واتس ایپ کے دور میں بھی سمپل واتس اپ یوز کرتی ہوں وہ بھی لاس سین ہائٹ کیے بغیر اب بھلا اور کیا مثال دوں اپنی معصومیت کی کھانا کھا تو یہ سب سے زیادہ شرمندگی کا مقام تو تب آتا ہے جب پلیٹ میں آلو قدرے کچھا ہو اور زور آزمائی کے نتیجے میں پلیٹ سے پھسل کر سامنے بیٹھے مہمان کی گود میں جا گرے لگتا ہے ان کی بھی ارین مریج ہوئی ہے بیٹا اببو مجھے کالیج جانے کے لیے کار لے کر دیں باپ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو پاؤں کس لیے دیئے ہیں بیٹا ایک کار کی رفتار بڑھانے کے لیے دوسرا بریک لگانے کے لیے جب آپ بریانی کے ساتھ ہلا اچھی بھی کھا جائیں یہ بھی کیا زندگی ہے وہ میرے سسرال میں بیٹھا ہے میں اس کے سسرال میں بیٹھی ہوں چپلی کباب میں چپل نہیں ہوتی روح افتا میں روح نہیں ہوتی آلو بخارے میں آلو نہیں ہوتا ایسے ہی تحریک انصاف میں انصاف نہیں ہوتا دل پر اتنا ہی بوجھ ہے جتنا اس کرسی پر بچھر نے آپ کو کٹا یہ اس کا جنون تھا آپ نے خارج کی یہ آپ کا سکون تھا آپ چاہ کر بھی اسے مار نہ سکے کیونکہ اس کی رگوں میں بھی آپ کا ہی کون تھا جب یورپ میں فوت کی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ریسٹ ان پیس اور پاکستانی کہتے ہیں راتی چنگی پلی روٹی کھا دی سی جی بھائیوں اور بہنوں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں اور مزید اچھے اچھی لطیفے سننے کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ چھوڑے رہیں اللہ حافظ